دوستو جی آئیس کے بارے میں تو آپ جانتی ہوں گے جس کو کہ ہم جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں لیکن جی آئیس سوپٹر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہے اس کے بارے میں کبھی بارے میں انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا ہوگا اور آپ جی آئیس کورس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جی آئیس سوپٹر کے بارے میں پہلے نولیج جرور ہونی چاہیے اب کبھی بار ہمارے دماغ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی میں نے تو بی اے سی نہیں کری ہوئی ہے میپا کچھ سائنس اسٹریم نہیں ہے پھر بھی میں ایک جی آئیس فیلم میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں تو میں کس طرح سے اس پر کریئر بنا سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے دھیان رکھنا پڑے گا کہ جی آئیس سوپٹر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ جی آئیس میں انٹری کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا اچھا خاصا کریئر بنا سکتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے ایسے جی آئیس سوپٹر ہو سکتے ہیں جس کا کورس کرنے کے بعد آپ اپنا ایک بہت اچھا فیوچر ایک کریئر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کس میں جو سب سے بڑا سوپٹر آج کے ٹائم پر کام ہوتا پہلے بھی کام ہوتا تھا وہ ہے آٹوکیٹ کا سوپٹر ہے جس کو کی سیویل والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور میکنیکل والوں نے بھی آٹوکیٹ کے اوپر کام کیا ہوگا اب جو آٹوکیٹ کے اوپر کام ہوتا ہے وہ 3D وہاں پہ میپنگ کرائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ایک بھومالا سوپٹر ہے اور اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور اگر آپ آٹوکیٹ کو اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں جس کے کی کورس ہوتے ہیں جس کے 3 منت سے لے کے 6 منت سے لے کے 1 year کے کورس ہوتے ہیں اس میں بس آپ کی ایک طریقے سے آپ کی آرکیٹیکچر ہونی چاہیے تو آپ بہت بڑی آٹوکیٹ کا کور کورس کر سکتے ہو تو اب ایک بھی ڈپلومہ کیا ہے کسی بھی سیویل انجننگ سے میکننیکل سے تو آپ اوٹاکیٹ کا کورس کر سکتے ہیں اور اس اوٹاکیٹ کے کورس کرنے کے بعد آپ آسانی سے جی آس میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں مرورphem ہے ایک اور جس کا نام ہے جی آس میڈیا جی آس میڈیا بھی بہت اچھا سوپٹر ہے جس کو یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جی آس پیلل میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاہیں سائنس سٹریم ہیں چاہے پھر نہیں ہے